اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں اشفاق ششتی اور ابھی ہم ڈسکس کریں گے پی پی ایسی موڈل پیپر اینڈ پیویس پیپر ٹو جو کہ محمد عرشت تارک ڈاکٹر محمد عرشت تارک صاحب کی بک لیکچر ار ایڈوکیشن گائیڈ سے لیے گئے ہیں بہت ہی اچھی بک ہے بہت ہی اچھی کارویشن کی تو پیپر ٹو سٹارٹ کرتے ہیں کاریکلم ایٹ ایلیمنٹری لیول پر کاریکلم جو ہے وہ لرنر سنٹر کہلاتا ہے نمبر ٹو مینی ٹیچرز دو ناٹھ ایو اینف ٹائم ٹو میک سپلیمنٹری میٹریل سو دے جسٹ فالو ٹیکسٹ بوک نمبر وان میں لرنر سنٹر اس لیے ہے کہ بچے کی خواہشات کے مطابق ٹیچر بھی ورک کرتا ہے اور اس کی منٹری لیول کے اکارڈنگ جو سلیبہ سے ہے وہ کاریکلم وہ بھی تیار کی جاتا ہے اس لیے لرنر سنٹر کہلائے گا اور دوسرے میں جو ہے ٹیکسٹ بوک زیادہ تر ٹیچر جو ہیں وہ ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر ہی ٹیکسٹ بوک کا جو فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایکسٹر میٹریل جو اس کی طرف ایفٹ نہیں کرتے نمبر ثری ہے تو یہ ہے ایڈوکیشنل سائیکالوجی جس سارے کام ایڈوکیشنل سائیکالوجی کرتے ہیں نمبر فور ہے پرپس آف سائیکالوجی سٹڈی آف ہیومن بیہیوئر سٹڈی آف ہیومن بیہیوئر ہے سائیکالوجی نمبر فائیو ہے it is hard fact that modern society's moral and ethical values are deteriorating deteriorating مطلب بگڑ رہی ہیں کہ جدید سوسائیٹی کی جو morality ہے اخلاقیات ہے جو اور ethical values ہیں تو وہ ساری کیا ہیں بگڑ رہی ہیں نمبر سکس ہے the tool of assessment does not suit for she and deep students کونسا tool جو assessment کے لیے یہ ناکافی ہے یہ جو student اس طرح سے ہیں does not suit for she and deep students جو اس کے ایک تو بہرے ہیں اور اس کے علاوہ جو third category of generation ہے she males ان کے لیے تو یہ ہے انٹرویو اور یہ ساری یہ شی والا یہ دوسری سبراد ہے شرمیلل ایک شی وہ shec سے براد وہ ہوتا ہے third generation اور یہ she shyc اس کو کہتے ہیں شرمیلل شرمیلل اور بہرے جو ہیں ان کے جو صحیح طرح سے بول نہیں سکتے یا بولتے بولتے وہ شرماتے ہیں تو ان کے لیے کیا چیز رہے گی جو صحیح سوٹڈ نہیں ہے تو وہ انٹرویو نہیں ہے کیونکہ وہ نہ تو بولنے کے اور نہ سن پائیں گے تو یہ نمبر بی افشن اس کا ہے پیک سٹینڈ فار تو یہ اس کا رائٹ آنسر ہے پنجاب اگزامینیشن کمیشن نمبر ایٹ ہے تو ریفلیکٹ دا ریال سیچویشن ان آرٹ آرٹیفیشل مینر ان ٹیچنگ اس کا آلڈ تو یہ سیمولیشن ہے کہ جو ریال مینر کو آرٹیفیشل ویہ میں بیان کی جاتا ہے جیسے ہم مایکرو ٹیچنگ کو کرتے ہیں کہ یہ ایسے لگتا ہے جیسے ریال ٹیچر پڑھا رہا ہوں اگر چاہے وہ سکیل اورینٹڈ ہوتی ہے سکیل کو اپروف کرنے کے لئے ہوتی ہے اس طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم اصل ایکچولی پر فارم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایکچول ہوتی نہیں ہے اس کی کاپی ہوتی ہے تو یہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ اصل ہوں تو یہ سیمولیشن میتھڑ ہوتا ہے تو اس کے لئے نائن اپشن ہے نیشنل ایڈوکیشن اسوسییشن نی بلانگز ٹو یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ایک نیز ہے وہ پاکستان سے بلانگ کرتی ہے اور یہ نی نی اے نی بلانگز ٹو یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ یہ ایڈوکیشن کی اسوسییشن ہے اور وہ جو نیز ہے وہ ہے نیشنل ایڈوکیشن اسیسمنٹ سسٹم ہے اور وہ پاکستان سے بلانگ کرتا ہے اور یہ نی جو ہے یہ نیویٹڈ سٹیٹس آف امریکہ سے اس کے علاوہ نوبر ٹین ہے رائٹنگ اور پبلشنگ آف ٹیکسٹ بکس اس دا میجر ریسپونسیبیلٹی آف یہ پروینچر ٹیکسٹ بکس بک بورڈ ہے یار صبح میں پروینچر ٹیکسٹ بک بورڈ بنائے گئے ہیں چاروں صبحوں کے اندر ہر ایک کا کام جو ہے اس کا بکس کی پرینٹنگ اور پبلشنگ وغیرہ کرنا ہے نمبر سیمن ہے موس سکول مسجد مقتب سکول واز انٹرڈیوز تو یہ 1989 کی پلیسی کے اندر تھا 1989 کی پلیسی کے اندر اس میں اس کو پیش کیا گیا تھا نیشنل ایڈیوکیشنل پلیسی انیمپلیمیٹیشن اف 1979 اس کے بعد ہے ایمائل واز ڈیٹن بائی تروییروسو کی ہے ایمائل جو اس نے قطر نووال ہے یہ اس کے اندر ایمائل جو ہے وہ ایک میل کریکٹر ہے اور صوفی جو ہے وہ فی میل کریکٹر ہے اور ان کا مقصد جو ہے تعلیم کو پرموٹ کرنا ایڈیوکیشن کو تو اس کے بعد انیچرل وے اور اس کے بعد ہے ایس این ای ایڈیوکیشن آف تو یہ شیڈیول آف نیو ایکسپینڈیچر ہے اس کا رائٹ آنسر شیڈیول آف نیو ایکسپینڈیچر سی آپشن ہے اس پر کافی بحث ہے کہ شیڈیول آف نیو انٹریز بھی کہا جاتا ہے اس کو تو سر نے اس کا رائٹ آنسر دیا ہے اور ان سے بھی میری بات ہوئی تھی اور وہ آب بھی فرما رہے تھے کہ یہیس کا رائٹ آنسر ہے شیڈیول آف نیو ایکسپینڈیچر اور اس کے لابے بھی میں نے کافی اس کو سار چھوٹ کیا تو شیڈیول آف نیو انٹریز بھی آیا انٹری بھی آیا اور یہ میں پھر میں بھی اس سے متفق ہوں کہ شیڈیول آف نیو ایکسپینڈیچر جو ہے یہ رائٹ آنسر ہے اس کے بعد فورٹین وچ ایس نارڈ این اسمشن آف تھیوری ایکس تو یہ ہے ایمپلائز آر کوپریٹیو تو یہ کون سا جو ہے افروف زابور سیلیکٹ یہ سوٹ نہیں کرتا ایکس تھیوری کو تو یہ کوپریٹیو نہیں ہوتا یہ نیکٹیو تھیوری ہے ایکس کے اندر وہ لیزی ہوتے ہیں ایکس تھیوری کے اندر وائی کے اندر وائی تھیوری یہ ہوئے یہ میکڈوگلز اپنا ایم سی گریگر کی تھیوری ہے اس کے اندر دونوں تھیوری ایکس اور اس کا جو ہے افشن یہ صحیح نہیں ہے اس کے بعد ہے انٹرنزیک ریوارڈ آر دوز ریوارڈ ویچ وان گیٹ گیٹس فروم دا اس کا صحیح افشن ہے وارک ایسیل کیونکہ انٹرنزیک جو ہے جب آدمی خود کام کرتا ہے یہ کام کو دیکھتا تو اندر سے موٹیویشن ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو جو ملنے والا فرس ٹو یہ آئے گا سٹرکچرز آف افزاروڈ لرننگ آوٹ کام اس فر سٹرکچرز آف اور او فر افزاروڈ لرننگ آن لارسٹ آوٹ کام اس کے بعد سیونٹین ہے لیٹرل میننگ آف فیلوسفی اس لیٹرل میننگ اگر دیکھا جائے لیٹرل آف ویزڈم فیلا اور سوفیا ٹو گریک ورڈز ہیں تو اس کا مطلب ہے لعو آف ویزڈم فیلا لعو آف سوفیا مطلب ویزڈم ہے اس کے بعد ایٹین ہے فرسٹ ایڈوکیشن کانفرنس پاکستان تو یہ نائنٹین فورٹی سیمن انیس سو سنتالس کے اندر ایڈوکیشن کانفرنس ستائیس نومبار انیس سو سنتالس کو پیش کی گئی تھی اس کو کیا تھا فضل ورحمان نے اور قید اعظم نے اس میں شامل ہونا تھا اس کچھ یہ ارکن تھا ورنہ لیکن کچھ بیماری کی وجہ سے وہ مسروف تھے اور بیمار بھی تھے اس وجہ سے وہ نہ آئے پاہ لیکن شامل ہو پائے پڑھ کر سنا دیا گیا تھا تو یہ پہلی کانفرنس تعلیم کریکلہ میں تمام ایکٹیوٹیز کروائی جاتی ہیں تمام ایکسپریئنس گین کیا جاتے ہیں اور اس کے اندر جو کنٹینڈ کے ساتھ جو ہے کو کریکلہ ایکٹیوٹیز بھی شامل ہوتی ہیں انسائیڈ سکول اور آؤٹسائیڈ سکول سارا کیا کلاتا ہے یہ کریکلہ نساب کراتا ہے ٹوینٹی آپشن ہے نیشنل کریکلوم is ایکچلی تو نیشنل کریکلوم جو ہے یہ انٹینڈ کریکلوم ہوتا ہے کہ اس کو ذہن کیا جاتا ہے تجویز کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو ان کے جو مشن بنایا جاتا ہے کہ اس کو ہم نے حاصل کرنا گین کرنا اس کے اوپر پھر ورک آؤٹ کرنے کے بعد اس کے مقاصد جو ہیں ایمز کو حاصل کیا جاتا فری فور آل جو ہے وہ لرنر سنٹر کلاس فری ہینڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ سکھیں اس میں ٹیچر جس آئید ہوتا ہے اس کے بعد ہے ٹوئنٹی ٹو پرپز ہیلپنگ ٹیچر ٹو اپروف انسٹکشن اس نیم ایز تو جو ٹیچر کو اپروف کرے گا وہ کیا کل ہے سپر وائزر ہوگا اور جو کام کر رہا ہوگا سپر ویجن ہوگا تو ٹیچر کو اپروف کرنے کے لئے نگرانی کی جاتی اس کو بولتے ہیں سپر ویجن اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹوئنٹی ٹیری ویچ ایلیمنٹ آف مینجمنٹ مینجمنٹ کے ایلیمنٹ کے اندر پلاننگ بھی ہے لیڈنگ بھی ہے کارڈینی بھی ہے کانسلنگ نہیں ہوتا کانسلنگ نہیں ہے اس میں شامل ہے تو یہ بھی آپشن جو ہے کانسلنگ نہیں اس کے بعد ان پوسٹ کورب کو سٹینڈ فار تو پوسٹ کورب جو ہے ان کے اندر جو سی او مراد ہے کارڈینی نیشن ہے کارڈینی نیشن اس کو لوتھر نے پیش کیا تھا پوسٹ کورب کو پی فار پلاننگ آو فار آرگنائزنگ س فار سٹافنگ دی فار ڈریکٹنگ سی او فار کارڈینی ایٹنگ آر فار ریپورٹنگ اور بی فار بجٹنگ ہے اس کے بعد ہے ٹوئنٹی فائی ہے دا کنٹینٹ سٹو بی ٹار بائی دا ٹیچر سٹو دا پی پل و جائی پر آم کری کلم جو کنٹینٹ پڑھا جاتا ٹیچر کی طرف سے بچوں کو شگردوں کو کیا کلاتا ہے کری کلم کلاتا ہے سیلری ڈس برس منٹ آر ایک آر این اس میں اندراج ان کا کیا جاتا ہے ایلیمنٹ ایلیمنٹ آف ایڈمیسٹریشن آکارڈنگ ٹو لوتھر آر فیمس ایز تو وہ وہی بات جو میں نے پہلے کی لوتھر نے دیا تھا پوسٹ کورب ہے اس کے بعد ہے نمبر ٹوئنٹی فائی ایدہ گریٹ کنٹیبوشن پرموٹنگ اردو لینگویج ان ایز آن دا پارٹ آف تو علی گریٹ کے اندر بھی تھا اردو کو پرموٹ کرنا تھا اس کے علاوہ جامعہ ملیہ میں بھی اردو لینگویج کو رکھا گیا تھا لیکن اردو زبان کو پرموٹ کرنا تو یہ علی گریٹ کا جو مشان تھا اس کے علاوہ انگلیش تمام بکس جو انگلیش کی تھی ان کو اردو میں ٹرانس لیٹ کیا جاتا تھا تا کہ انگلیش جو پہنچ اور اردو بھی اس میں ملے تو اس کے بعد 29 ہے لور مکال وال تو سار انگلیش گورنمنٹ سسٹم تو یہ رائٹ آنسر ہے کہ انگریز کی غلامی کرنا تھا ان کی خدمت کرنا تھا یہ مکال کا مقصد تھا فارمال ایڈوکیشن جو ہے جو داروں کے اندر ہوتے اس کے رولز سٹرکٹ ہوتے ہیں ان فارمال اور نان فارمال جو ہے ان فارمال کے تو کوئی رول نہیں ہوتے اور نان فارمال کے فلیکسی وال رولز ہوتے تو جو فارمال ان سٹرکٹ رولز ہوتے تھارٹی وان ہے کریکلم مینز تو یہ کریکلم کا مطلب کیا ہے چائل پلینڈ ایکسپریئنس بچے کے لئے پلیننگ کی جاتی ہے اس کے ایکسپریئنس کرنے کے لئے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے اس کے بعد 32 ہے گائیڈنس ڈا چیلٹرن ایز پرائیمری لی دا چیف فنکشن آف سکول ٹیچر سکول ٹیچر جو ہے بچوں کو رہنمائی فرام کرتا ہے کیونکہ اس کا زیادہ تر اٹیچمنٹ اسی کی ہوتی ہے باکی ہیڈ جو ہے وہ ایک دارے کو چلا رہا ہوتا ہے اور آف اس کے اندر بیٹھتا ہے اور سپر وی کرتا ہے لیکن موسٹ ٹائم جو ہے سپینٹ جو کی جاتا ہے وہ ٹیچر کا سوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ہی ہوتی تو یہ سیکنڈ جو ہے اس کا برانچ آف نالج ہے اس کے بعد تھرٹی فائی ہمارے پاس ہے ایکزیالو جی جو یہ ویلیوز کے ساتھ ہے اور اس کی آگے ٹو برانچ سب برانچ سہیں ایک ایتھیک ہے اور ایک ایستھیک ہے ایتھیک 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 یہ ویلیوز کے بارے میں ایکزیالو جی ہے نمبر تھرٹی سکس ہے ایجوکیشن ایز پروسس فار دا کرییشن آف ساؤن مائن این ساؤن باڈی یہ کس نے کہا تھا دیفی نمبر تھرٹی نائن ہے پروس 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 اسلامی تینک کیونکہ مسلمان تھے تو ان کا تعلق اسلامی فلسفی سے ہے اسلامی تینک ہے ریسپونس بیلٹی فار ڈیٹرمائن ایم آف ایجوکیشن شوڈ بی آف سوسائیٹی ایم آف ایجوکیشن کیونکہ معاشر کی یہ کسی جاگے جو ہے نسل در نسل کی جانی ہوتی ہے تو ایم بھی سیٹ کرنا تعلیم کے سوسائیٹی کا کام ہے اس کے بعد دا ہائیس لیول آف کاغنیٹی ڈومین کی جو سٹیجز ہیں تو ان کو چھے سٹیجز کو جو لاسٹ ون ہے اس کو ایویلویشن کہتے ہیں جو ٹاپ لیول کی ہے اس کے بعد ہے 43 ایمی جیٹ آوٹ کمز آف کلاس روم انسٹرکشن آر کارڈ تو یہ ہے ایمی جیٹ فوری طور پر کلاس لیول آدارے لیول کے گول ہوتی ہیں اور اس کے لابہ جو نیشنل لیول ہوتے ہیں ایمز اس کے بعد اور جو 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 جاتا ہے تو وہ ایمز ہیں جس کو سپیسی پائی کیا جاتا ہے اس کے بعد 44 ہے چینجنگ ایجنٹ ان آور ایجوکیشن سسٹم is teacher تیچر چینجنگ میجر گائیڈنگ پریسپل فر کریکلم ڈیویلومنٹ is کریکلم ڈیزائن کراتا ہے ان پاکستان teachers are جنرلی ٹرین ڈیویو چینجن کریکلم بای ایمپارٹنگ ٹریننگ تھو ڈی ایس دیکٹو ریٹ آف سٹاف ڈیویلومنٹ اس طرف سے جاتا جو ہے teacher کو ٹرین کی جاتا ہے اس کے بعد مرفہ 47 ہے ایمپی یو مینز مینجمنٹ بائی ابجیکٹیوز ہے مینجمنٹ بائی ابجیکٹیوز ہے اس کا رائٹ آنس آر اس کے بعد 48 ہے مائنے کا کام ہے یہ تصور کان سے سٹارٹ ہوا ہے انگلین سے سٹارٹ ہوا تھا بریٹین سے نمبر 49 ہے who کلاسیکال تھیوری بھی کہتے ہیں تو یہ ہنری فیول کی ہنری فیول ایڈمیسٹریٹیو تھیوری جو ہے اس کو ہنری فیول نے دیا تھا فادر آف ایڈمیسٹریٹیو پروسس ایڈمیسٹریٹیو پروسس جو ہے اس کے جو ہیں وہ بانی جو ہیں ہنری فیول ہیں اور ان کو سب سے بیسٹ جانا جاتا ہے انہوں نے جو تھیوری دی تھی وہ بھی بیسٹ کنسیڈر کی جاتی ہے اس کے انہوں نے 14 پرنسپلز دیئے تھے اچھی جو گوڑ منیجمنٹ کے سلیئر کو فیادر آف ایڈمیسٹریٹ پروسس کہا جاتا ہے کہ ایڈمیسٹریشن کے منیجمنٹ کے یہ فیادر کہلاتے ہیں اور یہ مادرن ہیں جو چھوٹے لیول کی تیچنگ ہے تدریس اس کو مائکرو تیچنگ کہتے ہیں سوکریٹیز نے دیا تھا سوال جواب کرنا ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور سائنس ایڈوکیشن تو یہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور سائنس ایڈوکیشن یہ سارجنٹ ریپورٹ کے اندر ان کو پر فوکس کیا گیا تھا کہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن بھی دی جائے گی ساتھ میں سائنس ایڈوکیشن بھی دی جائے گی اس کے بعد ہے 53 ٹیم ٹیچنگ سٹریٹیجی ہے ٹیم ٹیچنگ پہلے پھر ریپیٹ ہوا ٹیچنگ سٹریٹیجی ہے نمبر 54 ہے انامات دی جاتے ہیں کسی کام کی وجہ سے تو وہ ایکسٹرنز ایک موٹیویشن جو ہے اس کا سبب بنتے ہیں جس کو ایکسٹرنل موٹیویشن بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس 55 ہے ایسے سٹیٹمنٹ سمارائزنگ پرپس آف سکول اس نون ایسی سٹیٹمنٹ ایسی سٹیٹمنٹ جس کا مقصد ہو کہ سکول کے مقاصد کو آسل کرنا ہے تو وہ مشن سٹیٹمنٹ ایک مشن ہوتا ہے جس کو گین کرنا ہوتا ہے پراسس آف لرننگ تھرو ویچ پیپل لارن ویچ ایچ ایچ ایٹ 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 جس کا کوئی رول نہ ہو جہاں سے ملے علامہ سل ہو تو وہ انفارمال ایڈیوکیشن ہے ایڈیوکیشن فیلوسفی ویچ آس فار ہینڈ آن لرننگ ایکٹیوٹیز گروپ ورس ایکس پیرمینت تیشن اس گارڈ پروگریس ویزم جنگ لرننگ ایکٹیوٹیز کرنے کے بات گروپ ور کرنے کے بات جو ہے ایکس پیرمینت جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں فیلوسفی آف پروگریس ویزم ہے پریزنٹ بائی جان ڈیوی اس کے بعد بات ایکٹ ہے اس کا مقصد ہوتا ہے ٹریننگ دیوان دلوانا ٹیچرز کو ٹرین کرنا ٹیچرز ٹریننگ ہے یہ دیکھئے اس میں سی افشن ہے ڈیزائنگ ان امپارٹنگ ان سرویس ٹیچر ایڈیوکیشن ان سرویس ٹیچر کی ٹریننگ کی شکل میں ان سرویس کے اندر آگے ان کی ٹرین کروانا اور ان کو پروائید کرنا جو لیا ٹیسٹ ہے اس کے بعد 59 quality of education mostly depends on the quality of teacher education اگر ٹیچر کی اچھی ہے تو اس کو ٹیچر بچوں فیکس دا کریکلوم ڈیویلپمنٹ آر تو یہ کلاتی ہیں کریکلوم فاؤنڈیشن یہ فاؤنڈیشن ایسی ہیں جو تمام کی کریکلوم کو اپسیٹ کر دی ہیں اس کو پر بھی لے جاتی ہیں اور ٹیچر کی طرح بھی لے آتی ہیں پھر کے اندر فار ٹھو 61 ہے the most important factor which resist the curriculum change is teacher teacher ایسا ہے جو کریکلوم میں چینج کو پسند نہیں کرتا اس کے بعد 62 ہے process that energize direct and sustains human behavior is motivation ہے جو انرجی پیدا کرتی ہے direction provide کرتی ہے اور human انسان کو sustain برقرار رکھتی ہے ایک جگہ پہ اس کے بہیویر کو ایک جگہ رکھتی ہے تو یہ ساری کیا گھل ہاتی ہے motivation ہے اس کے بعد 63 logical thinking that uses induction or deduction to reach a conclusion is reasoning چاہے وہ induction کے ذریعے پہلے examples جنرل realization ہے یا دیکشن method کے ذریعے سے پہلے rules ہے دون طرح سے جو ہے کام کرنا اور کسی سوچتے ہو اور لوجیکل method use کرتے ہو جب لوجیکل بات آگی تو ہم reasoning اور thinking کو ساتھ ملائیں گے کہ mind کو سوچ نی اور ور آگی کرنا پریویس ایکسپری اندر کریں گے ٹرانسفر کریں گے اگر آپ اپلیکیشن لگا دیتے کہ پہلے نولیج پہلے استعمال کرتے ہوئے نی میں اس کو چینج کریں گے اس کے بعد ہے ٹرائی آوٹ آف کری کولم ڈیویلومنٹ ریفلیکس دا پروسیجر آف ایکسپری منٹ ٹرائی آوٹ آف کری کولم ڈیویلومنٹ ریفلیکس دا پروسیجر آف ایکسپری منٹ اگر جب بھی ایک نساب کے اندر تبدیل لانا مقصود ہو تو بیتری لانے کے لیے ایکسپری منٹ کی جاتے ہیں اور اس سے دیکھا جاتا ہے کہ جو فالٹ ہے اس کو پھر تریڈیشنلی کریکولم مینز آلیسٹ آف ٹاپکس فار ٹیچنگ عام طور پر جو دکھنے میں آیا کہ کریکولم کو کہتے ہیں کہ لسٹ آف ٹاپکس کو سلیب بس بولتے ہیں اس کی کریکولم جانا جاتا ہے جبکہ یہ رونگ ہے کیونکہ انہوں نے کہا تریڈیشنلی طور پر کریکولم ہے وہ یہ کنسیڈر ہوتا ہے نمبر یہ آپشن جو ہے اس لیے یہ رائٹ ہوگا لسٹ آف ٹاپکس فار کیچنگ اس کے بعد سکسٹی سیمان مارے پاس ہے آئیڈیالوجی کل بیسس آف کریکولم دیویلومنٹ کین بی ڈرائیڈ فام فیلوسوفی کل فانڈیشن فیلوسوفی کل فانڈیشن جو ہے فیلوسوفی کل اس کا تلوک آئیڈیال سے ہے آئیڈیالوجی سے ہے تو اس میں آئیڈیالوجی کی بات کی جائے گی نظریات کی بات کی جائے گی تو فیلوسوفی سے ہوگی تو اس میں سٹیٹ رولز ہوتے ہیں وہ تیوری ایکس ہے اس کے اندر سٹیٹ رولز ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ممبرز جو ہیں سبورڈی سبورڈی نیٹ جو ہیں وہ کوپریٹی نہیں ہوتے اس کے بعد سٹی نائن ہے چائل سنٹر ٹیچنگ is یوزی ریٹی ٹو ایکٹیویٹی بیسٹ کرکلم جو چائل سنٹر ہے فیلوسفی اس کے اندر بچہ آزاد ہوتا ہے اور ایکٹیویٹی بیسٹ ہوتی اس میں بچہ خود کام کرتا ہے نمبر سیونٹی ہے وات آر ٹو بی اندر کرکلم ڈیویلپ مینٹ ریفر ٹو وات آر ٹو بی کرکلم کے اندر کیا چیز چیز چامل ہونی چاہیئے اس کی بیسری کے لیے تو یہ فیلوسفی فانڈیشن ہے جس کا کام ہے کرکلم کو تجویر دینا اور فرام کرنا فنکشن آف انٹیگریٹڈ کرکلم فار کلاس وان ٹو ٹی ایک کلاس سے تین تک جو ہے انٹیگریٹڈ کرکلم کا کیا مقصد ہے یہ بستہ لوڑ کم کرنے کی رہی ہوگا ریڈیوز بستہ لوڑ یہ ہاں بلکل ایسی سی آفشن اس کا رائٹ ہے ریڈیوز بستہ لوڑ اس کے بعد سی سی ٹی ٹو ہے مائکرو ٹی چنگ ایز ٹی چنگ ایز ٹیکنیگ ویچ اس کے اندر پانچ دس منٹ کی ٹی چنگ ہوتی ہے اس کے اندر پانچ دس ٹی 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 جا رہا ہوتا اس کے اندر لیکچر پریزنٹ کرتا ہے اس کے بعد فیڈ بیک ہوتا ہے اور اس کی سکیلز کو امپروف کیا جاتا ہے تو یہ سکیل اورینٹ ہے اس کے بعد بی آئیس بار سٹینڈ پار بورڈ آف سٹیڈیز بورڈ آف سٹیڈیز یہ سیونٹی سیلی سیلی آئیٹ آنس رہی ہے اس کے پاس سیونٹی فور ہے درامیٹک ریڈکشن نمبر آف ایمپروائیز ایز پار ریکوائرمنٹ اس کالڈ ڈاؤن سائز درامیٹک ریڈکشن جب ریڈکشن کی بار آگی باز نمبر ایمپروائیز کام کرنے والوں میں کم ہی جو ہے تو یہ ڈاؤن سائز نیچے کی طرف آرہ 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 ہے نیچے کی جب طرف آئے گی بات ریکوائرمنٹ کے اندر تو اس کو کہیں گے ڈاؤن سائز نمبر سیمیٹی فائیو ہے پہلا جو کالی فیز اس کے اندر ایس اس بات کی ضرورت ہے اس کے دعویٰ ساتھ مقاسد کو بنا جاتا ہے سب سے پہلی بات جو ہوتی ہوتی ٹریننگ کے اندر نیڈ اسیسمنٹ کہ ہم نے کرنا کیا ہے وہ ضرورت جو ہے اس کو ڈونڈ آ جاتا ہے جب وہ ٹریننگ آتی ہے پھر اس کے مقاسد بنا جاتے ہیں کہ اس کو پانے کے بعد میں ملے گا کیا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ فرسٹ فیز کے اندر آتی دونوں اس کے بعد 76 ہے the acquisition of knowledge skills and behavior is termed as training کہ knowledge کا علام skills مار تیں اور behavior میں چینج لے گیا نا یہ training سے possible ہے اس کے بعد 77 discipline is determined through proper management discipline جو ہے کیسے کنٹرول ہوگا management کے ذریعے سے ہوگا rewards بیش دیتے رہیں آپ ڈاؤن discipline نہیں maintain ہوگا اگر اچھی management ہوگی تو آپ کے ادارے کا discipline ہوگا اس کے بعد 78 ہے what does e and rules for e and rules efficiency and discipline rules ہیں جو کہ government implies کے lower in the scale ہے جس کے بعد suspend کرنا ہے terminate کرنا ہے اس کے علاوہ یا ان کی سیلری میں سیلری کرنا ہے withdraw of funds are withdraw of سیلری تو ان کو روک لینا withhold basic سیلری کہ اس کو روک لینا سیلری کو روک لینا جا کے اس کے علاوہ جو along says ہیں ان کو روک لینا تو یہ ساری سزائیں جو ہیں تبدیات ہی ہیں جب کوئی teacher یا کوئی جو misbehave کرے misconduct کرے inefficiency دکھائے اور اپنا کام پورا نہ کرے تو تاب جو ان کو یہ سزائیں دی جاتی اس کے بعد مائنر پنیلٹی imposed on in discipline employees جو رولز کو کمان ان کو فالو نہیں کر ملازم اس کے لیے سب سے کم سزا کیا سینچور اس کا مطبط ہے لان تان کرنا ملامت کرنا پورا بلا کہنا گلے لفظ سیاد کرنا باقی سزائیں زیادہ ہیں teacher is considered for leave purpose as apply of vacation department جہاں پر اس کو چھوٹیاں دی جاتی ہیں اس کے بعد ایٹی وان ہے جہاں سے جرنل نالجز سٹارٹ ہوتا ہے جرنل نالجز کے اندر کچھ جرنل پیپر سٹڈی ساتھ جو لیے گئے ہیں 1947 میں کچھ کا حکمران کون تھا ہری سنگ کون تھا ہری سنگ تھا 1947 کے اندر ہری سنگ تھا تو یہ سکھر بیراج سب سے بڑا ہے اس کے بعد ایٹی تری which of the following does not provide energy تو پروٹین سے کاربو آئیڈریٹ سے فیٹ سے اکتی اینرڈی پریس نہیں ہوتی on جولائی 9 1948 پاکستان issued its first یہاں پہ جو ہے وہ کچھ ڈاٹ ڈاک ٹکٹس وغیرہ جو ہے پوسٹل سٹیمپ ہاں انہیں کا ذکر ہے تو یہاں پہ سی اپشن پوسٹل سٹیمپ جو ڈاک ٹکٹے ہیں تو سٹیمپ سٹیمپ کا ذکر ہے تو یہ 1948 کے اندر تھا اس کے بعد 85 ہے پاکستان became the member پاکستان 11 جولائی 1950 کو وارڈ بینک کا member بنا تھا اس کے بعد ہے ریڈ بلڈ کورپس سیلز کورپس سیلز ریڈ بلڈ کورپس سیلز آر فارم دین بونز میرو بونز میرو کے اندر جو ہے کورپس سیلز بنتے ہیں تو بون میرو کے آئے کہ یہ ہڈی کے اندر ہڈیوں کے اندر گودہ جو ہوئیتا ہے اس کو بولتے ہیں بون میرو دا انڈس ویلی سیویلیزیشن وادی سندھ کی تازیب جو ہے واز ڈسکاورڈ کب جو ہے ڈسکاور دریافت ہوئی تو یہ 1922 کے اندر وادی سندھ کی تازیب انڈس ویلی سیویلیزیشن واز ڈسکاورڈ ان 1922 وادی سندھ کی تازیب 1922 کے اندر دریافت اس کے بعد ہے اسٹ انڈیا کمپنی اسٹیبلیشت اسٹ انڈیا کمپنی جس کا ایڈیوکیشن کے اندر بار 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 ذکر آتا ہے اور جس نے اس کو پیش کیا تھا چارٹر ایکٹ کو بھی کہ سب سے پہلے 1793 کے اندر دیا تھا پھر 20 سال کے بعد 1813 کے اندر پھر 1833 کے اندر انیو کیا تھا پھر آخری چارٹر ایکٹ 1835 کے اندر دیا تھا تو اس کے بعد 1857 اس کے بعد پھر اس کا معاملہ اور بڑا اس نے تعلیمی معاملات کو بھی کنٹرول کنا شروع کیا تو یہ 16 انٹر کے اندر 16 سو کے اندر اس کے بعد سطح سمندر ہے وہ کتنا جو ہے تک ہوتا کتنا موٹائز کی ہے تو وہ ہے 6 سے 10 کلومیٹر 6 سے 10 کلومیٹر کی جو ہے اس کی رینج یہ اس اوشن کا پہلا کراسٹ ہوتا تو اس کو بولتے ہیں سطح کو تو اس کی جو پہلی بلتا ہے وہ کراسٹ کلاتی ہے تو یہ 6 سے 10 کلومیٹر ہے اس کے بعد ہے the background color of olympic flag olympic flag کا background color ہے اس 1 ہے what is the meaning of adult adult confused ہو na adult confused ہو na پریشان ہو na اس کے بعد the following are examples of data data types accept تو یہ sounds text videos یہ سارا data ہے جبکہ functions جو ہے یہ کام ہے یہ data سطلب میں رہتا اس کے بعد ہے find the antonym of comence تو comence مطلب آغاز کرنا نمبر 94 the zoo had some lions and some parrots the superiors counted 15 heads and 50 legs how many lions were there اب دیکھئے جو parrots ہیں اب سار تو سبھی کہ پیرٹ ان کا دو ٹانگ ہوں گی لائنز کی جو ہیں پور لائنز ہوں گی یہ رائی ٹانس جو ہے how many لائنز وار دیا تو یہاں پہ جو ہے وہ ٹین اس کا رائی ٹانس آئے گا یا man makes a late payment of his property tax of Rs 30,000 he is late by 45 days and one each day he is required to pay an additional amount property tax is less than 25,000 what is the total of penalty he is required to pay تو یہ ہے 43,500 next ہے who was the first half of قرآن پہلا حفظ قرآن کون تھا وزر عثمان رضی اللہ تعالی آن کو آپ تھے انہوں نے پہلا سب سے پہلا قرآن کو یہ سگیا تھا اس کے بعد نمبر 97 اردو کے پہلا افسانہ نگار کن کو کہا جاتا ہے تو وہ ہیں پریم چند پریم چند جو پہلا افسانہ نگار ہیں یہ شیئر کس کا ہے نسار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی ناصر رکھا کے چلے اس طرح کے شیئر نقلا بی شیئر یہ فیض عمد فیض کی ہوتے ہیں یہ فیض عمد فیض رائٹ آنسر ہے اس معاورے کے کیا معنی ہے تین پانچ کرنا یہ ہے تقرار کرنا بلا وجہ ادھر پیدر مار نا تو یہ تقرار کرنا ہے بعد افسان بڑیا اس کی تخلیق ہے تو شفا کام انہوں نے اس کو رکھا تھا تو یہ تھا آج کا لیکچر نیکس بڑی دیجاز دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بلئی کیونکہ یہ وہ چینل ہے جہاں پہ آپ بولا طلق ملو کر ہم س تمام چاہے وہ ایس ایس کا ہو چاہے وہ ایڈ مانسٹر کے لیے ہو چاہے وہ لیکچر کے لیے ہو چاہے وہ سٹوڈنٹ آف ایڈوکیشن جو ایڈوکیشن پڑھ رہے ہیں میٹرکس لے کر مانسٹر لیور تک بی ایڈ 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 سبھی کے لیے تمام جیزیں دستیاب ہیں ابجیکٹیو کے اندر بھی اور ساتھ میں سبجیکٹیو کے در بھی دعا میں یاد رکھئے اللہ آف موسیقی موسیقی